بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام ازراز سورہ فاتحہ اور درود پاک پر لیجئے عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین اییاک نعبدو و اییاک نستعین اہدین السرعات المستقیم سرعات اللہزین آنمتو علیہم غیر المغدوب علیہم ولی الضوالین آمین اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمارا خون بھی شامل ہے تزہین غلستہ میں چمن میں جب بہار آئے ہمیں بھی یاد کر لینا ہمارے بعد ہی ہمارے تذکرے ہوں گے ہمارے بعد ہی ہمارے تذکرے ہوں گے ہمارے بعد ہی محسوس کمی ہوگی والد محترم شہر اسلام قائد احرار مجاہد عظیمت حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ گدشتہ جمعہ کو اس دنیا سے رہلت فرما گئے اگر صرف میرے ہی والد ہوتے یا ہم دو بھائی اور ایک بہن کے ہی باپ ہوتے تو لذتِ غم شاید ایسی نہ ہوتی ابو جی کو تقریبا جتنے جاننے والے ہیں وہ ابو جی کہتے تھے جیسا تذکرہ دوستوں کے درمیان ہوتا تھا ویسا ہی تذکرہ دشمنوں کے درمیان ہوتا ہے مجھے یاد ہے کچھ سال قبل جب دعلم دیوبند کے اکثر طلبہ جو ہیں وہ وفد کی شکل میں جمعیرات کے اور جمعے کو آ جائے کرتے تھے تو ایک دن فرمانے لگے کہ بیٹا ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب ہماری موت آ جائے گی جب ہمارا جنازہ اٹھے گا تو وہ جنازہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں کہ ابھی تمہیں زندگی میں کیا بتا دیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں یا نہیں جس دن میرا انتقال ہوگا اس دن میرے جنازے میں آنا پھر اس جنازے میں اللہ کی جو مخلوق ہے وہ تیہ کرے گی کہ ہم سیدھے راستے پہ تھے یا نہیں تھے مجھے یاد ہے پچھلے جمعے کو صبح ہمارے کمشنے صاحب آئے تو اور بھی بہت بڑے عہدداران تشریف لائے حکومت نے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے تو میں نے انہیں کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ جو بھی لوگ جنازے میں آئیں ان کا بڑا احترام کیا جائے اکرام کیا جائے اپنے پرائے سب کو روتے ہوئے دیکھا میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے ابو ہیں میں بڑے بڑے جنازوں میں خود بھی شامل ہوا ہوں اببہ نے ہمارے لوگ کہتے تھے حضرت بیعت کر لیں ہم آپ کے مرید بننے کے لئے تیار ہیں ساری زندگی ایک بھی مرید نہیں بنایا آشک پیدا کیے مرید تو باز اوقات نراز ہو جاتے ہیں مریدوں کا تو باز اوقات نظریہ پدل جاتا ہے لیکن آشک جو ہوتا ہے نا آشک زندگی کے آخری سانس تک اپنے محبوب کا ساتھ نباتا ہے خود کیوں کہ آشک تھے حضرت پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا گزشتہ جمعہ رات کو ایک بجے جب ہم لوگ فارغ ہوئے تو سب لوگ ذکر کرنے لگے کہ لاکھوں لوگ تھے حکومت نے کہا کہ پانچ سات کلومیٹر میں جنازے کے لوگ پہنچ گئے کئی پولس کپتانوں نے کہا کہ بھائی بائی پاس جام ہو گئے سارے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس بات کی علامت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزتیں دیئے ہیں کیا کسی بہت بڑے خاندان کے فرد ہونے کی وجہ سے ہیں یا زبردست علم الدین ہونے کی وجہ سے ہیں یا بہت بڑے سیاسی قائد ہونے کی وجہ سے ہیں جنازہ بڑوں بڑوں کا اٹھتا ہے یہ جو عزتیں عطا ہوئی ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے اس کے پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق ہے جب بندہ عشق کرتا ہے اپنے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جیڑا میرے رسول دعاشق ہے پھر اللہ فرما دے کہ ہم دنیا والوں کو دکھاتے ہیں مجھے مکہ مکرمہ سے حافظ عبدالسفتار صاحب کا فون آیا کہنے لگے قرآن پاک کی فلاں صورت نکالو حامیم سجدہ صورہ آیت نمبر تیس اکتیس اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی محبوب کو بلاتا ہوں جن سے مجھے محبت ہے ادھر جان نکلتی ہے ادھر فرشتے آگے بتاتے ہیں کہ یہ بندے اللہ نے جس جنت کا آپ سے وعدہ کیا یہ دیکھو تیار کھڑی ہے تو وہ مسکرانے لگتا ہے چہرے پہ مسکرانے لگتا ہے اور جب کوئی بندہ اللہ کا باغی ہو تو لکھا ہے کہ وہی فرشتے دو گز کمر میں مار کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہیں تو چہرہ کالا ہو جاتا ہے تاکہ اس کو جہنم دکھائی جاتی کہ یہ تمہارا تکانا ہے صبح سے شام ہو جاتی ہے آج ایک ہفتہ ہو گیا بہت دور دور سے شہر سے بڑے چھوٹے امیر غریب وزیر سیاستدان مذہبی لوگ آ رہے ہیں ہر بندہ ایک الگ کہانی سناتا ہے کہ میرے آپ سے ایسا تعلق تو میں اصل میں آپ سے آج یہ گفتگو اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مولانا عبیب ورحمان ثانی لدھیانوی تھے یہ اللہ نے ان کو ان کی اتنی عزت ہے کیسے دیں ان کے باپ نے ان کی تربیت کیسے کی لوگ دس سال کے بچے کو ٹوفیاں کھلاتے ہیں اببہ نے دس سال کے بچے ہوگا کہ صوفیان بھاگ کی مسجد میں نماز ہی نہیں ہے کیونکہ مسلمان ہی نہیں ہے تو بیٹا صبح شام جانا ہے آزان دے کے نماز پڑھنی قریب کے لوگ اگر پتھر بھی مارے ہیں تو کوئی بات نہیں اپنے مشن پر لگے سترہ سال تک کئی لوگ پوچھا کرتے تھے نا یہ ایک منٹ میں اتنے بڑے کیسے بن گئے یہ اتنے مشہور کیسے ہو گئے اتنی طاقت کیسے آگئی مدتوں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی داور پیدا مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا تقریباً دس سال کا ہوں گا جو پرانے لوگ ہیں جن کو یہاں چالیس پجابچہ سال ہو گئی ہے صبحانچچا بیٹھے ہیں ہمارے ابو جان نے صبح فجر کے بعد گھر سے چلنا اور اگر راستے میں جو پونچ کے لوگ ہیں جو یہاں پہلے بڑی تعداد میں مزدوری کرتے تھے اگر کوئی سڑک پہ سوئے ہو مل جانا رات کو گرمی ہو یا سردی ہو بازو پکڑ کے کہنا نہیں سڑک پہ نہیں سونے دوں گا اندر چلو مسجد میں یہ بھی اور مدرسے والی مسجد بھی غریبوں کے ساتھ محتاجوں کے ساتھ یہ آپ کو تب کی مدازتان سناتا ہوں جب مسجدیں نہیں تھیں یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ڈرتے تھے کوئی مل جانا کہ نہیں نہیں تم باہر نہیں سو سکتے ہمارے پاس سو مسجد کے اندر آکے سو کوئی غریب محتاج آجے نہ کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اٹھ کے چل پڑتے تھے اور گاڑی میں مسلح اور پانی کی ٹینکی ساتھ میں رکھتے تھے کہ جہاں نماز کا وقت ہو گیا بس وہیں ازان دینی ہے اگر کسی افسر کے دفتر میں وقت ہو گیا تو وہیں چٹائی بچنی ہے اگر کسی کی لڑائی میں تھانے پہنچے اگر وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو وہیں پہ جہاں نماز بچھا کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرنی وزیر اعلیٰ کو ملنے گئے اپنے والد کے ساتھ زہر کی نماز کا وقت ہو گیا وہیں جہاں نماز بچھا کے نماز شروع کیبنٹ کو پتہ لگا پرتاب زنگھ کہہ رو وزیر اعلیٰ تھے وہ پیچھے آکے سارے کے سارے وزراء کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہ جب تک یہ نماز پڑھیں تو ہم بھی خدا کا نام اتنی دیر لیتے متعدد حکومتوں نے ڈرانے کی کوشش کی بڑے بڑے افسران نے دھمکیاں دی مقدمات پڑے لیکن مشن کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ نے جو ہمیں سمجھایا ہے کہ انسانوں میں برابری ہونے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چکھایا ہے کہ مظلوم کی مدد ہونی چاہیے سارا دن مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ رہے بڑے بڑے لوگ آکے سامنے بیٹھتے تھے بطھیروں نے رشوتیں دینے کی کوشش کی لالچیں دینے کی کوشش کی لیکن فرمایا نہیں ہمیں ان سادے کپڑوں میں ہی راضی ہیں اگر آپ کو مدد کرنی ہے تو ان لوگوں کی مدد کرو جن کے گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ایسے باپ کے اولاد تھے سن انیس سو چھہتر میں دعلم دیوبند کے دو مفتی حضرات آئے ملنے کے لئے مسجد کی بیت الخلائیں دھو رہے تھے خود انہوں نے آگے کہا حضرت مفتی صاحب سے ملنا ہے فرمایا ہے کوئی بات نہیں آپ دفتر میں تشریف رکھیں حضرت آ رہے ہیں مفتی حضرات دفتر میں بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد جب کام نپڑ گیا وضو کر کے آدموں دو کے پہنچے تو وہ دونوں بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہہ لگا حضرت آپ بزاتے خود اس کام کو کر رہے ہیں فرمایا ہے اس میں برائی کیا ہے مجھے یاد ہے ہم لوگ دس پندرہ سال کے تھے یہاں بہت سارے لوگ ہوں کے مستقیم بھائی ہیں آزاد بیٹھا ہوا ہے یہ مسجد کی صفائی ہو نہیں جیسے آج کل ہیں ہمیں خود سکھانا کی بیٹا نہیں دوسرے کے بچوں کو نہ کہو بزاتے خود صاف کرو اس کے اپنے ہاتھوں سے بعض اوقات لفافہ چڑھا لانا نہیں نہیں یہ جو میں ہیں اندر کہ ہم بہت بڑے امام کے بیٹے ہیں جبکہ اس دور میں بھی شہر میں گاڑی کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی سوائے مولانا عبیبور احمان لدیانوی کے ٹیلی فون کسی کا گھر نہیں لگا ہوا تھا سوائے مفتی آزم پنجاب کے پوچھ لی جگت پرانے لوگوں سے آپ جا کے اس کے باوجود اپنی اولاد کو کہا کہ نمازیوں کی جوتیاں سیدھا کرنا تمہارا کام ہے مسجد کی بیت الخلائیں صاف کرنا تمہارا کام ہے مسجد کے اندر جھاڑو دینا تمہارا کام ہے کیوں تاکہ فرماتے تھے تمہاری میں مر جائے اللہ کو میں پسند نہیں ہے جو بندہ جھک کے ملتا ہے یقیناً اس کا قدر جو ہے بے انتہا رقمیں آنے کے باوجود ساری زندگی گریبوں پر خرچ کرتے رہے مجھے بار بار کہتے تھے کہ ہم آج کرنے جائیں گے لیکن آج کی رقم پوری مکمل نہیں ہوئی ایک دن فرمانے لگے تجھے پتا ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی حج نہیں کر سکا جس نے بیدل مقدس کو فتح کیا کیوں ذاتی پیسے اتنے نہیں تھے آواز میں الفاظ میں یہ صفت حرام خوری سے پیدا نہیں ہو سکتی ساری زندگی کہتے رہے کہ اگر حرام کا مال حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر وہ لذت یہ روحانیت اللہ کی طرف سے دیا گیا دب دبا یہ عزت ہیں یہ شہرت ہیں ساری کی ساری مٹی کے اندر مل جائیں گی صرف یہ کہ رسک حلال کو استعمال کرنا ہے میں چھوٹا تھا آٹھ دس سال کا تو میرے دادا محروم اس جگہ بیٹھ کے خطاب کرتے تھے تو مجھے اسکول سے چھٹی کروا کے ساری زندگی کبھی جمعہ کا دن میرا اسکول میں نہیں گزرا چھٹی کروا کے یہاں سامنے بٹھا دیا کرتے تھے اور سن انیس سو ستاسی میں جب دادا کا انتقال ہو گیا خود بیٹھے ساری زندگی یہاں سامنے بٹھا کے رکھا گیاں بیٹھو کہ صرف تعلیم کے ساتھ ہی یہ پتہ نہیں لگے گا کہ بات کیسے کرنی ہے کب کرنی ہے کیا کرنی ہے روح کیا کہتی ہے دل کیا کہتا ہے یہ جب تک اس کی تربیت نہیں ہوگی اپنے بڑوں کے سامنے جب تک اس میں لذت پیدا نہیں مجھے یاد ہے کشمیر میں کادیانیوں نے لوگ کادیانیوں کے خلاف بولتے ہوئے ڈرتے تھے اور آج بھی انگریز کے دور میں مرزا غلام کادیانی نے جب جوٹی نبوت کا اعلان کیا کیوں تاکہ انگریز کے کہنے پر اس دیش کی آزادی کو روکا جا سکے ملکہ وکٹوریا کے حق میں کتابیں لکھیں اس دور میں جب ایک کوتوال کی اہمیت اتنی تھی کہ سو گاؤں پر ایک کوتوال ہوتا تھا ایک خبلدار اگر ایک گاؤں میں چلا جاتا تھا پورا گاؤں باہر آ جاتا تھا اس دور میں انگریز نے ساٹھ سپائی مرزا غلام کادیانی کو دیئے کہ تمہارے ساتھ رہیں گے جب پورا ملک کے لوگ چپ تھے کہ انگریز کے ظلم کے آگے کون بولے اگر کوئی بولے گا تو مار دیا جائے گا اس دور میں مولا شاہ محمد لدھیانوی نے جب اس کا گریبان بکڑا تو جب یہ دور آیا آج کا تب بھی بڑے بڑے لوگ چپ تھے تو مولانا حبیبور احمان ثانی لدھیانوی اٹھے فرمایا جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ حبیبور احمان لدھیانوی کا دشمن ہے مجھے یاد ہے کشمیر میں سری نگر میں کادیانیوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑا اجلاس کرنا ہے مفتی محمد سعید مکھے منتری تھے وہاں کے مولویوں نے کہا کہ اچھی بات نہیں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ کہ نعوذ باللہ خلاب باتیں کرتے تو کہنے لگا کوئی نہیں انہوں نے ہال میں کرنا ہے ابو کو پتہ لگا مجھے کہنے لگے پریس کانفرنس بلاؤ اس برامدے میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور فرمایا مفتی محمد صحیح صاحب اگر غیرت زندہ ہے تو اس کو رد کر دیں اور اگر آپ رد نہیں کر سکتے تو متعلقہ تاریخ کو حبیبور احمان لدھیانوی وہاں آئے گا اگر ان میں طاقت ہوگی تو جلسہ کر لیں اگر ہم عاشق رسول ہوں گے تو جلسہ نہیں ہوگا دو گھنٹے بعد وہاں کے پرنسپل سیکٹری کا فون آیا کہ حضرت کو سری نگر نہ بھیجیں حکومت نے پبندی لگا دی جلسے نفع اور نقصان تو اللہ مالک ہے نا دنیا والے مالک نہیں ہیں فرما مکھر جی کو کادیان بلایا گیا کادیانیوں کی طرف سے اتنا بڑا ہندوستان کا آدمی جو بھارت کا راشترپتی بناو پوری سرکار علیویٹی کہ وہ آ رہا ہے ان کو طاقت مل جاتی اببہ نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کسی قیمت پر کہ دیش کے گداروں کے گھر میں ہماری قوم ملک کا ایک لیڈر پہنچ جائے اعلان کر دیا کہ پورے پنجاب میں مسلمان جمعہ کے دن سرکو بے آئیں گے تو فرما مکھر جی کے دوست ہیں انہوں نے بلا کے پوچھا کہ اببہ رحمان کونہ کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو وہ ان کو کہنے لگے اچھا ہے اس کا مطلب ہم اپنی کونسی ٹونسی میں فلان جگہ جو ان کو گرانٹ دینے لگے ہیں وہ دے کے بھی پنگا پڑ جائے گا دورہ تو کینسل کروایا ہی کروایا وہاں جو مرکز بننے جا رہا اس کو بھی رد کروا دیا ملک میں جہاں کہیں بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سہر اٹھایا پہنچ گئے وہاں مجھے یاد ہے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں ہمارے چچا محتنم چچا تیکو رحمان صاحب بیٹے ہوئے گردوارہ دکنمر صاحب کے صدر ہمارے پردان جاجو سردار پر پال سنگھ بعض اوقات بڑے بڑے پروگرام ہونے تو تھوڑی سی گزارش کرنے کہ حضرت یہ دو یہ دو باتیں تھوڑی کم کر لیں زیادہ سخت ہیں فرمایہ نہیں ڈر صرف اللہ کا ہے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر غریبوں کی بیٹیوں کی شادی ہوتی تھی مجھے نصیت کی جب نائب شاہ امام بنایا کہ جیاد رکھو اگر کئی راشن بٹھ رہا ہے اس پروگرام میں اس لئے شامل نہیں ہونا کہ غریب کے ساتھ تصویر نہیں کچھوانے اگر کہیں کسی غریب کی شادی ہو رہی ہے بچے کی اعلان کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہونا کہ اگر ہماری بیٹی ہوتی تو کتنی اس کو شرمندگی محسوس ہوتی مسجد کے دروازے تک جو آیا آپ پوچھ سکتے ہیں بزار والوں کو اس کو یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے اگر اس کو قرائے چاہیے تو اس کو قرائے دیا جائے گا اگر اس کو دوائی چاہیے اس کو دوائی دی جائے گی اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کے ظلم کرنے والے کے دانچ کھٹے کیے جائیں گے اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ جا کے اس کا حق اس کو دلوایا جائے گا ساری زندگی ایک ہی صفت سب سے نمائے رہی ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو تلاش کیا ہزاروں کتابیں کہیں کسی ملک میں جاتے تھے والدہ نے کہنا کپڑے خرید لیں تو چار چار اٹیچی کتابوں کے بھرے ہوئے آتے تھے کہنے لگا میاں کپڑے تو لدھیانہ میں بھی بہت مل جاتے ہیں یہ کتابیں نہیں ملیں گے جو باہر ملیں کپڑے تو یہاں بھی بہت مل جاتے ہیں لوگ ڈاؤن میں راشن بانٹنے کی بات آئی کہنے لگے ہم غریبوں کو نہیں میڈل کلاس لوگوں تک مدد پہنچانا چاہتے ہیں جو مدد لیتے ہیں شرمندگی محسوس کرتے ہیں پھر اعلان کیا کہ جو لوگ بینا تصویر کچھائے راشن لینا چاہتے ہیں وہ صرف فون کریں آئے نہیں ہم ان کے گھر تک مہنچے گئے اور بانٹنے والوں کو کہنے لگے سنو رات کو جانا ہے جب پورا محلس ہو جائے اور دروازے پہ رکھ کے گھنٹی مار کے واپس آ جانا تاکہ رسول اللہ نے کہا ہے ہم عزتیں بانٹنے آئے ہیں ہم کسی کی آنکھ میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں دشمنوں کو بھی روتے دیکھا ہے میں نے اپنے اببہ کے جنازے میں کیوں مخلص تھے ہمیں ساری زندگی کہا کہ دیکھو اپنے کسی بھائی کی جا کے کسی افسر کے پاس برائی نہ کرتا اپنے گھر کے شیر کو مار دو گے گلی کے کتے تمہیں نوچنے لگے سن انیس سو نبے میں ابوگے استاد حضر مولانا مفتی مزفر حسین صاحب فہمت اللہ علیہ محتمیم اور متولیم جامعہ مزارلوم وقف سہارنپور نے بلایا کہ بیٹا حالات بڑے خراب ہیں لوگ گھبرائے ہوئے ہیں فرمایا استاد جی گھبراتے کہ وہ حبیب الرحمن شمشیر لے کے پورے ملک میں گھومے گا اور ڈڑے ہوئے لوگوں کو ہنسلہ دے گا کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور ایک دو دن نہیں آپ کسی مرجی صوبے میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو بے شمار خوبیاں تا کی تھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنایا عشق اتنا تھا کہ روزانہ چاہتے تھے کہ بھاگ کے مدینہ منفرہ پہنچ جاؤں لیکن غیرت اتنی تھی کہ جب ہسپتال میں داکل ہوئے جانے سے پہلے مجھے بھلایا پاس میں کچھ پتا تو نہیں تھا میں کی یہ زندگی کے آخری باتیں ہیں مجھے کہنے لگے یہ مستقیم اور باقی لوگ میرے ساتھ جائیں گے تو انہیں جمعہ نہیں چھوڑنا ہے آپ لوگوں کو پتا لگا کی وہ بیمار تھے نہیں پتا لگا نا کیونکہ میں تو جمعہ میں اور سارا دن ویسی آپ کے ساتھ کام کرتا رہا ابو جی پھر کیا ہوا دو تین جمعہ نہیں پڑھائیں گے نہیں یہ محمد الرسول اللہ کا مورچہ ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے یہ غریبوں کی مدد کا مرکز ہے یہ مظلوموں کی صداوں کی جواب دینے والی جگہ ہے یہاں جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کو کیا پتا کہ ابیبو رحمان بیمار ہے وہ تو اس لئے آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر تک مدد کے لئے پہنچیں گے کہ میں اگر علاج کے لئے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیچھے سے ہم اپنا مورچہ کھالی کر دیں میں جتنے دن مرضی وہاں رہوں یہ میرے ساتھ رہیں گے تم نے یہاں پر ٹک کے بیٹھنا ہے کہتا ہے کوئی ایسی بات ورنہ باپ کہتا ہے کہ سارے بچے میرے ساتھ ہونے چاہیے جو باہر کے ملک میں ان کو بلاو ایک خواہش تھی کبھی یہ نہیں کہا اب ہم کوٹھی بنائیں گے ہم بڑی بڑی شو روم بنائیں دکانیں بنائیں نہیں فرمایا یہ جو مشن میرے باپ دادا نے دیا ہے ختم نبوت والا یہ جو مشن ہم نے اس ملک کی جنگ ازادی میں قربانیاں دے کے کامیابی حاصل کی ہے یہ جو ہم غریبوں مسکینوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ مشن زندہ رہنا چاہیے یہ عمارت نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لدیانہ جامع مسجد ایک عمارت کا نام ہے یہ عمارت نہیں یہ لاکہ کرولوں مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے یہ لاکہ کرولوں مسلمانوں کی عزت اور ناموس کا مرکز ہے یہ لاکہ کرولوں دشمنوں کے اوپر تاری ہونے والی دہشت کا نام ہے یہ صرف جامعات اللہ علیہ وسلم کا کام باپ نے سکھایا جو آگیا کیے کام کر لے جو آگیا کی آری کی مشین پر لگ جا جو آگیا کلفی والوں کا اپنے پاس نوکر رکھ لو مقصد کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساجد کو آباد کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں محبتیں ایسی باٹی جس دن جنازہ تھا اس علاقے میں کون سا مسلمانوں کے گھر ہیں یہاں کے ہندو سکھ دوستوں نے اپنے گھروں کے دروازے گول دیئے کہ لوگ وضو کریں گے تو نماز بنیں گے جنازے مجھے تو پتہ نہیں کہ جو لوگ جنازے میں آئے ان کو پانی کس نے پلایا لیکن بازار والوں سے پوچھیں گے تو سارے ہندو اور سکھ دوستوں نے پانی کے گلاس پانی کی بوتلوں کے ڈھیر لگا دیئے کہ جو لوگ ہمارے پڑوسی ہمارے مولانا ہمارے شاہی امام کا آخری دیدار کرنے کے لئے آ رہے ہیں ان کو بھوپیاس نہ لگنی چاہیے ان تک پانی پہنچانا ہے یہ صفت کہاں سے آ گئی کیوں جس دن لوگ ڈاؤن لگا مجھے کہنے لگے پورے محلے میں جاؤ محلے میں کون رہتا ہے جی مسلمان رہتے ہیں کوئی مسلمان نہیں رہتا کہنے لگے یہ جو محلے والے ہیں یہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں میرے بچوں کی طرح ہیں جس کو جو ضرورت والاں کی سارے مالدار ہیں فرمایا میری گاڑی استعمال کریں میرے ملازم استعمال کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی پریشانی کے وجہ سے بیٹھے رہ جائیں اور مجھے شرمندگی ہو ہر ایک بندے کو اس کے نام سے یانتے دیں جو ایک دفعہ مل کے چلا گیا اگر وہ چالیس سال بعد بھی آیا تو اس کا نام لے کے اس کو پکارا گیا اچھا تو فلاں نہیں ہے میرے باپ کے وقت نہیں آیا تھا یہاں اتنے دن میرے پاس نہیں رہا دل اتنا پاک تھا نیت اتنی پاک تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ جو بندہ آیا اس کا فائدہ ہو جائے بھائی لوگ تو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں نا ان کا مقصد ہوتا تھا اس کا فائدہ کیسے ہو گھر پہ ہمیں کبھی بتایا ہے نہیں کہ پیسے کہاں کرچ رہے ہیں نا ہم نے کبھی پوچھا ہزاروں لوگوں کو چپ چاپ بلانا کہ بیٹا یہ اتنے پیسے لے لے فلاں کام چالو کر لے اور اکیلے مسلمان نہیں غیر مسلم دوستوں کو یاروں کو بلا بلا کے جیب میں رقم ڈالنے کے بچے پڑھتے رہنے چاہیے ان کی تعلیم نہیں رکھوئے ایسے ایسے لوگ روزانہ نہیں پیدا ہوتے ہم چاہے ان کی اولاد میں سے ہیں دیکھنے کو ویسے ابھی ویسے نہیں ہیں رمضان شریف میں لوگ مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں نا جی معاشدوں کو چندہ دیتے ہیں نا جی ہمارے اببہ نے اپنی ساری زکاة ہکٹھی کرنی لفافوں میں بھروا لینی تو جب میں نے پہلی دفعہ تھوڑا ہوش سنبھالا میں کہا ایک ہی کرنی ہے مجھے کہنے لگے یار سارے لوگ مدرسوں چندہ دن دے مسجدہ دن دے یہ جیلے غریب مولوی آن دے انہوں کوئی کچھ نہیں دن دے لوگ سفیروں سے رسید کٹواتے تھے یہ سفیر کی جیب میں پیسے جال کے بیٹا یہ تمہارے ہیں مدرسے کے لئے چندہ کرتے رہو کوئی بات نہیں یہ آپ کے سفر میں کہیں جاتے جہاں گاڑیاں رک گئی اگر اس مسجد میں کوئی کمی ہے میری مستقیم کی ڈیوٹی کے گیاں وضو کھانا بنواو ان کے یہ کام کرواو پھر مولوی کو بلا کے اس کی جیب میں پیسے جال کے بیٹا یہ صرف تیرے ہیں مسجد کا کام ان کے ذمہ ہیں ہے کوئی ایسا بندہ جو چھپ چھپ کے بولے کہ فلان کی یہاں شادی ہے فلان کی یہاں پریشانی ہے چھپ کر کے جا کے دے آؤ پیسے اور دینے والے کو یہ بھی بولے کہ میری اولاد کو نہیں بتانا ہے تاکہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ ان کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو ہر بندے سے اس کی الگ رازداری کاری محترم صاحب سے الگ رازداری مستقیم بھائی سے الگ رازداری شانو بھائی سے الگ رازداری اور ہر ایک سے رازداری ہے کس کی صرف غریبوں کی امداد کرنے کی اور ملک سے محبت ایسی کہ ہمیں کہا کہ آپ آگے ہوں یا پیچھے ہوں لیکن پندرہ اگست کو حاضر رہے ہیں ایک دفعہ جا رہے تھے شاہباد مارگنڈے کے پاس جھنڈا جو ہے ترنگا بہت خراب ہو گیا تھا گاڑی رکوائی کہتے ہیں ڈی سی کو فون کرو اس کو بلاؤ اس کو بدلے کہ ہم نے اس ملک کے لیے ڈیٹھ سو سال قربانی دیئے ہمارا گھر اجڑ گیا تب یہ ترنگا لہرارہ ہے کہیں آتنگباد آ گیا تو اس کا ٹھوک کے جواب دیا اور اگر کسی نے ملک کے مسلمانوں کی خلاف ناجائز بات کی تو پہر چاہے وہ بڑی سے بڑی طاقت چونہ اس کا بھی مو توڑ جواب دیا کہ یہ برداشت نہیں کریں لمحہ لمحہ زندگی ایسے گزاری اپنے گھر والوں کے لیے نہیں گزاری آپ تو یہاں بھی نہیں ہیں ہم روز صبح سے شام بیٹھتے جو آ رہا ہے روتا ہوا آ رہا ہے کیوں بھئی مگو چچا مجھے پرسوں ملے کہہ لگے میں گھر پہ تھا تو فون آ گیا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا بے انتہار ہونے لگے تو باپ ان کا چھوٹی عمر میں انتقال کر گیا تھا تو بہت زوجہدار ہونے لگے تو بی بی نے پوچھا کیا بات ہوگی کہیں میرا باپ مر گیا آج ہم تو کہتے رہے ہم ساتھی ملکے کہ ڈاکٹر نے کام صحیح نہیں کیا ہوگا لیکن ڈاکٹر کی بات نہیں ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ سے اتنا عشق تھا کہ آقا 63 سال میں گئے ابو بکر صدیق بھی 63 سال میں گئے ہم نے پاروک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 33 سال میں گئے یہ بیماریوں کی بات نہیں ہے یہ عشق کی بات ہے اور ہر بندہ عشق کی اس انتہا کو پہنچ نہیں سکتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دو دکان دار تھے وہ سود پہ کسی کو پیسے دیتے تھے تو مجھے کہنے لگے جب ان کا کرایا آئے مسجد میں کرایا کتنا ایک سو پجتر روپے کہ جو ان کے والے پیسے آئے وہ الگ لفافے میں ڈال کے بینہ عجر و ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے دو مگر یہ وہ چاہے سود کا کام کرتا ہے مسئلے کے مطابق لیکن ہم تو اپنی جہداد کا کرایا لے رہے ہیں ہم تو سود کے پیسے نہیں لے رہے ہیں کہتے ہیں نہیں مسئلہ ٹھیک ہے لیکن مسئلہ دور کی بات ہے بیٹا میرے ساتھ صرف آپ تقوی کی بات کیا کریں مسئلے کی بات نہ کیا کریں کسی نے کہا کہ حضرت فلاں پیسے ادھار لے لیں فلاں پیسے ادھار لے لیں کیوں میں اپنے پیٹ کے ساتھ ادھار نہ کر لوں لوگ خوش ہو کے مرگن گزائیں کھاتے ہیں آپ ہمارے مدرسے میں پوچھ سکتے ہیں سب کو سب کو کہنا کی بے انتیاء چلو مرگن گزائیں کھاؤ مدتے گزر گئی تیسو سال گوشت کا استعمال نہیں کیا اپنی رقم اس حد تک خرچ کی لوگ روزانہ عام مسلمان روزانہ گھر میں گوشت بناتے ہوں گے ہمارے اب پندرہ دن میں یہ پیسے اس لئے دھوڑی اللہ نے مجھے دے رکھے ہیں کہ ہم اس کو اپنے اوپر خرچ کرتے رہے ہیں یاشی کرتے رہے ہیں اللہ نے اس لئے دیئے تاکہ غریبوں کے اوپر خرچ کرتے ساٹھ روپے میٹر کا کپڑا پینا ساری زندگی یہ باتیں اس لئے نہیں بتا رہا میرے باپ ہیں یہ ان کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ جو لاکھوں لوگ اس دن رو رہے تھے یہ باتیں ایک دن میں نہیں بن گئیں صرف شاہی امام ہونے کی وجہ سے یہ لاکھوں لوگ نہیں آ گئے فارسی کی کہاوت ہے کہ ہاں پدر سلطان میں بادشاہ بیٹ کا بیٹا ہوں اگر بادشاہ کا بیٹا تو کیا ہو گیا لوگ پوچھتے تم کیا ہو تمہارا باپ بادشاہ ہے نا تم کیا ہو یہاں کپڑے والا ہے شاپور روڈ پہ ہی ساری زندگی خدر خریدا ساٹھ روپے میٹر اور تیس سال میں وہی کپڑا وہی کمپنی ایک سو چالیس کا ہو گیا پیچھے میں کوئی جرہ دو ڈائیسو روپے میٹر والے سوٹ دو خرید لائیا تو شانو بھائی کو کہنے لگے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی میں تیرے ساتھ چلتا ہوں اس دکان کے اوپر میں اسے بتاؤں کہ ہم کون سا کپڑا پہنتے ہیں لوگ اچھے سوٹ بوٹ پہن کے جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے پاس پھر بھی لائن میں لگے رہتے ہیں ہمارے باپ نے ربڑ کی جوٹی پہنی ساری زندگی ایک جوٹی خریدی چپل نہیں ساتھ میں پوچھ لیجی اببو کے جو خادم اگر کوئی میرے جیسا بیٹا کوئی بھائی کوئی دوست اچھی جوٹی لے آیا کہ یار پسند نہیں آئی واپس لے جا جب وہ ٹوٹ جاتی تھی ٹوٹ بھی مطلب اچھی طرح اس کے چیترے اڑ جاتے تھے تب کہتے تھے دوبارہ گلائیڈر خرید لاؤ وہ بھی ساڑھے تین سو پانچ سو روپے تک کہو بات دولت کی نہیں ہے بات اللہ کی رضا کی ہے پیسے تو بہت لوگوں کے پاس ہیں پیسے تو پتھیڑوں نے کمائے ہوں گے بات تو یہ ہے کہ ان پیسوں کا خرچ کام میں کیا جا رہا ہے ہمیں کہنے لگے سنو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے جس طرح عام مسجدوں میں لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے کہ ایسے نہ پڑھا فیسے پڑھا آپ پوچھیں اکاری محترم صاحب ہمارے پیش امام بیٹھے ہیں آج تک سکم تھا کہ کسی نمازی کو کوئی بندہ ہی ہے جا کے نہ پوچھیں کہ تم نماز کیسے بڑھ رہے ہیں اگر غلطی سے کسی نے ایسی بند کر دیا مجھے اچھی طرح نیاد ہے میں چھوٹا تھا پڑھنے کیا ملیر کوڑلا گرمی تھی میں لیٹ گیا مسجد میں بنکھا چلا کے تو ایک صاحب آئے انہوں نے بند کر دیا تو پنجابی میں انہوں نے مجھے دو دن باتیں کی میں نے کہا سنو میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو ایک وقت میں کئی سو مسجدوں کا متولی ہے ایک عادی کا نہیں ہمیں کیا کہتے تھے اگر کسی نے ایسی بند کر دیا اور ایک بھی نمازی ہوا تو اپنی خیر منا لینا اگر کسی اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچ گئی تو پہلے تم اسے پوچھوں گا بھی تم نے یہ کام کیا آپ پوچھ لیں ان کو رمضان شریف میں جو جہاں سو جائے سو جائے کوئی بات الٹا کئیوں کو جو زیادہ پریشان ہے پھر ہی لگا رہے ہی دردر پھر رہے فون کر کے کہ میرے بچے میرے لال تو کہاں پھر رہا ہے آجا تھوڑی در آرام کر لے گھر میں بہت ہے جون جولائی کے روزے ہیں ساری زندگی افطار گھر پہ نہیں کیا ہے کوئی ایسا ساری زندگی کسی کی افطار کی دعوت قبول نہیں کی ساری زندگی کسی امیر آدمی کے گھر افطار کرنے نہیں کہا کہ یہ میری مسجد ہے اس مسجد میں یہ جو لوگ آتے ہیں یہ اس لئے آتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار کریں گے ہمیں ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ میری پلیٹ کے اندر گنتی کے چند پھل ہو لیکن جو مسجد میں نمازی آ رہے ہیں ان کا افطار اتنا ہونا چاہیے کہ ان کو گھر جا کے کھانا کھانے کی ضرورت محسوس نہ ہو ساری زندگی افطار گئے کتنے لوگ ہوں گے جن کی بیویاں نراز ہو جاتی ہیں کہ یار تو ایک روزہ بھی ہمارے ساتھ نہیں کھولتا عید والے دن ایک گھنٹے کے لیے گھر جاتے تھے اس کے بعد سارا دن ہی ہے کہ یار کوئی مستق مندہ آ جائے گا یہ تو اب تو چلا جا میں بیٹھا ہوں یہاں پر یہ تو اب توڑے بہت مسلمان ہو گئے عید کے دن مجھے یاد ہے صبح کو سارے کیانا بارہ بارہ بچتے ہوئے کھالی ہو جاتا تھا سب کچھ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا میں اور میرا باپ پھر ساری مسجد کی چٹائیاں اٹھانی مسجد کو دھونا صفائی کر دیں اسی میں اثر ہو جانا فرمایا یہ جو مرکز ہے یہ میرے باپ نے اس لئے قائم کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی عزت اور جلال کا مرکز ہے اور کان کھول کے سن لے جن کی نیت میں یہ ہو کہ ہم اس مرکز کو نقصان پہچا دیں گے پوری دنیا کی طاقت بھی اگر ایک طرف لگ جائے کوئی اس مسجد کا ایک دن کا حثمان رحمانی سے نہیں چید سکتا یہ آخری برکت ہمارے باپ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی اچھی طرح کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارے خلاف نہیں چلے گی وقت بھی ہو گیا ہے قصے بہت ہیں ابو کے آئندہ جمعہ سے جو دین کی باتیں ہوں گی اس میں ایک قصہ ابو جان کی زندگی کا میں آپ کو سناتا رہوں گا ان کے اوپر ایک کتاب ہم لوگا بھی لے کے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلے مہینے تک چھپ جائے گی اس کی نیت یہ ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ لگے کہ ہم کو ایسا بننا ہے ہمیں ایسی زندگی گزار نہیں ایک دو نہیں ایک آخری قصہ سنا دیتا ہوں چاچا ابراہیم صاحب ہیں پتہ نہیں آ جائے کہ نہیں آئے غیر مسلم تھے آئے یہاں پر آج سے پچھس سال پہلے کہتے ہیں مولوی صاحب سے ملنا ہے وہ نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور میری بیوی کہتی ہے کہ وہ جو بڑی مسجد ہے نا جامہ مسجد فیلڈ گنج میں اگر اس مسجد کا مولوی تاویز دے دے تو بچہ مل جائے گا اب آپ بتاؤ آج کے دور میں جو لوگ مسجدوں میں تاویز لینے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہوں گے مسجد والے اس کی بات سنی وضو کھانا اس طرف تھا یہ جس طرف اب آزان دیتے ہیں وہاں لے گئے پنجابی میں کہا بیجا موہتو موہت دلوایا یہاں لے آئے کہیں اللہ کا گھر ہے میں بھی دعا مانگتا ہوں تو آمین آمین کہنا ہے بس دعا کرتے رہے اس کے لئے اس کے بعد وہ چلا گیا واپس بار بار کہتا ہے جناب بابا جی میں تاویز لینا ہے میری جنانی نراضی کی فرمایا ہے نہیں تاویز نہیں میں دیتا ہوں اللہ کرے گا تیرا کام شام کو بیٹا مل گیا دونوں میاں بی بھی روتے ہوئے ہیں کہ حضرت جی بیٹا مل گیا ہے جی تو میں کوئی بات نہیں جاؤ بس زندگی میں یاد رکھنا کسی کا دل نہیں دکھانا ہے دل نہیں دکھانا ہے کسی کا وہ واپس چلے گئے روز آنے لگے روز آنے لگے روز بیٹھنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے لگے ایک مہینے بعد کہتے اپنی بیوی کو لے کے آئے ساتھ میں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا مجھے اچھی ترہا یاد ہے وہ دن میری عمر پندرہ سال ہوگی اس وقت کہ حضرت ہمیں کلمہ پڑھاتے رونے لگے کلمہ پڑھایا ابراہیم نام رکھا دو چار مہینے بعد چچا ابراہیم جانے لگے میری بیٹی کی شادی جو ہے تہہ کی ہوئی ہے عمرسر میں تو کیونکہ اب تو ہم دین والے ہو گئے اب وہاں کیسے اس کو بھیجیں گے وہ عمرسر گئے عمرسر سے آگے کوئی گاؤں تھا ان کی برادری کا ان کو جا کے بتایا بھی ایسے ایسے ہم لوگ تو دین میں آگئے تو وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے کہنے لگے یار تیرے ساتھ رشتہ تو نہیں توڑ سکتے تو ہمیں وہاں لے جائے جو تجھے لے کے آئے ہم بھی اسی کے بچھے لگ جائیں وہ لوگوں نے پھر اسلام قبول کیا پھر ان کے رشتہ داروں نے پھر ان کے بھائیوں نے پھر والد محترم نے پھر آگے چچاؤں نے پانچ سو افراد دیکھتے ہی دیکھتے تاویز دیتے تو کتنے پیسے دیکھے جاتا ہے پچاس روپے دے جاتا ہے پانچ سو دے جاتا ہے نہ ہمارا کچھ بنتا نہ اس کا اس کا کچھ نہیں بنتا عملی طور پر زندگی دکھائی کہ اللہ رسول چاہتے کیا ہے پڑوسیوں کے ساتھ ایسی محبت کرتے تھے ہمیں اکثر پوچھنا بھی آمنے سامنے ہمارا گھر جائیں ہمارا گھر پورا بھارت ہے پورا بلکل ہمارے گھر کے سامنے چار گھر ہیں عیسائیوں کے سیدھے ہاتھ پر پنڈی جی کا اس سے آگے سردار جی کا گھر الٹے ہاتھ پر چچا تیکو رحمان صاحب پھر چچال تافو رحمان صاحب پھر اس کے آگے جتنے ہیں وہ شرما صاحب رہتے ہیں گلی کے اندر دو تین سردار پھر اس کے بعد درشن رتن راون جی اور تمام لوگ سب سے محبت ایسی تھی کہ ہمارے اببہ جب گلی میں جاتے تھے آج کے دور میں تو کوئی کسی شرم نہیں کرتا ساری عورتیں اندر چلی جاتی تھی کہ بڑے مولانا آ رہے ہیں یہ اب کی بات بتا رہا ہوں دوزار بیس کی اور جس دن انتقال ہوا یہ آس پاس گھروں میں کھانا نہیں بنا لوگ چھتوں پر اس لئے کھڑے رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت ہمارے حضرت کو لے کے چلے جائیں مسلمانوں کو تو محبت تھی تھی جرت اور بیباقی تو اپنی جگہ پورے ہندوستان کی ساری مسجدوں میں دعا ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پورے پاکستان میں دعا کروائیں چٹا گون کا جو دارلو میں بنگلہ دیش کا انہوں نے اعلان کیا کہ ساری مسجدوں میں دعا کرائیں لیسٹر کی جامعہ مسجد تھی یوکے میں انہوں نے پھر مکہ مکرمہ میں پرسو زور میں تمام آئیمہ اکرام نے کٹے ہو کے تازیتی جلسہ کیا تو یہ عزتیں جو ہیں دولت سے نہیں ملتی محمد الرسول اللہ کی غلامی ثبت تھی باقی باتیں پھر ہوں گے انشاءاللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے ضروری اعلانی ہے کہ پرسوں دوپہر دو بجے تازیت کا جلسہ جو ہے رکھا گیا ابو جان کا پرسوں دوپہر دو بجے اطوار کے دن دوپہر کو دو بجے سے لے کے پانچ بجے تک تازیت کا جلسہ ہوگا جو عزت شرکت کرنا چاہتے ہوں خود بھی جن کے رشتے دار چاہتے ہوں وہ تمام عزت لوگ جو ہیں پرسوں دوپہر دو بجے یہیں جامعہ مسجد کے باہر جو ہے وہ بڑا پروگرام ہوگا واخرد دعوال مجھے لئے مجھے لئے مجھے لئے